کوئی شک نہیں معمت میں بہت بڑے لوگ بہت زیادہ تعداد میں صحابہ کرم لظام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی زیادہ تعداد میں نمازی موجود ہیں اور صحابہ کرم لظام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے زیادہ علماء اور حفاظ اور تحجیدہ موجود ہیں چونکہ ان کی ٹوٹل تعداد بہت زیادہ لگا لئے دو لاکھ سے کم بنتی اور آج پولی دو عرب مسلمان ہیں لیکن ان جیسے اللہ کی مدد نہیں ہے کیوں ان جیسے اخلاق نہیں ہے گلتار نہیں ہے جو آگے بڑھ گئے اخلاق کی وجہ سے بڑھ گئے عبادت کرنے والے تاجد گزار پڑھنے والے ذکر کرنے والے تلافت کرنے والے آفرے دانے تو بھوتے ہیں آج اخلاق میں بہت تھوڑے ہیں وہ کیسے اخلاق تھے کہ مسلمان میرا بھائی بچ جائے میں مر جاؤں یہ بٹاچ کر لیتے تھے مسلمان میرا بھائی کھانا کھا لے میں بھوک رہ جاؤں یہ بٹاچ کر لیتے لیکن آج کیا ہے یہ اخلاق ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت کی گارنٹین دیتے تھے تو جنت کی کو دیکھنے ہیں ایسا آنے والا ہے بھی دروازے سے یہ جنتی ہوگا وہ کیا تھا بہت نہیں رکھتا تھا نفرت نہیں کرتا تھا کوئی آج دنیا میں ایک مسلمان نکادہ پوری دنیا میں جو نفرت نہ کرتا دوسرے مسلمان سے کیسے جنت ملے گی کیسے ان کی دعائیں قبول ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کو سب سے بڑی دولتی کی دنیا میں وہ اخلاق ہے جنت کا سب سے شارٹ کٹ رصہ اخلاق ہے عرشت کا سائج ان کو ملے گا وہ اخلاق والے ملے گا اس لئے جنہوں نے ایک چیز کو سمجھا ہے وہ آج بھی اخلاق پر عمل کرتے ہیں اس نماز روزے حج زکاة ان کو دھوکہ نہیں دیتی آج ہم نمازیں زیادہ پڑھنے تو ہم متکبر بن جاتی بدخلکی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بدترین انسان کائنات میں زمین پر اسمان کے نیچے بدخلکی اس لئے بڑیہ کے بارے میں نے فرمایا سرکاری دولیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی عبادت اس کے نماز روزے اس کے جہنم سے نہیں بچا سکتے جہنمی عورت ہے کیوں کیا کرتی تھی وہ کیا کرتی تھی شراب پیتی اس نے قتل کیا تھا اس نے چوری کی تھی نہیں بدخلک تھی بدخلکی کے وجہ سے جو رب جہنم میں ڈال دے وہ انسان کے ساتھ مسلمان کے ساتھ بدخلکی برداشت کر لے گا ممکن ہی نہیں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تقریف طائف میں دی گئے نمونہ بن کر دکھائے گا اخلاق سب سے اثر ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے گیا کسی نبی کو نہیں ستائے گیا کبھی گالی دینہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم مضیر تو ان کو بھی دعائیں دیتے تھے جو باہر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے اندر انہی کو دعائیں دے کر ان کی امانتی حضرت علی کے سپورٹ کر رہے ہم نے بدخلکی ہم نے ابو لاحب سے سیکھی ابو جہل سے سیکھی ہمارے نبی نے بدخلکی کبھی نہیں کی نوزباللہ ہمارے نبی نے کبھی گیبت نہیں کی برائی نہیں کی گالی نہیں دی کبھی غصت عصا آتا تھا ادھار نہیں فرماتے تھے عصا آتا تھا ادھار نہیں فرماتے تھے آج ہم کہاں ہیں چھوٹی سی تھوڑی سی بادر کی توفیق مل جائے عصا ہر ایک بات پر عصا کرتے جگڑے کرتے امام آدم ابو حنیفر احمداللہ زمین آسمان ایسا ہمیں ہمیں نہیں دیکھیں گے اگر اتشاپلس نام تک اس معنی سے فرماتے ہیں ایک شخص گانیاں دیتا ہے نوجوان پیچھے پڑ گیا گالیاں دیتا گیا گھر کے قریب محلے کے قریب پہنی فرمائے نوجوان کی تنی گالیاں باقی دینی ہیں وہ دے دیں میرے محلے کے کسی نوجوان نے دیکھ لیا تیری تکہ بوٹی ایک کر دے گا تجھے مار دے گا اسی طرح امام آدم ابو حنیفر محلہ کے کوئی لوگ اور بھی بہت زیادہ ستائیں لیکن کبھی انہوں نے ایک رد عمل نہیں دیا جواب نہیں دیا تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل قیمہ تھی جنت میں کون لوگ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اکثر لوگ ہی ہوگئے جن کے اخلاق اچھے ہیں کہ آج ہمارے اخلاق اچھے ہیں نہیں ایک مثال کافی ہے اس دور میں بھی اخلاق والے ہیں حضرت مفتی شفید عمرت اللہ علیہ رمضان میں بیمار ہوئے حضرت شایف علیہ السلام صاحب لکھنے والے ہیں اس کو رمضان میں بیمار ہوئے لیکن جب آخر میں رمضان گزر گیا شوال میں فوت ہو حضرت تو انہوں نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا میں رمضان میں دعا کروں اللہ مجھے رمضان میں موت دے کیونکہ رمضان کی موت جنتی موت ہے حساب نہیں ہوتا قیامت تک تجزیل شایف علیہ السلام تو آپ لکھتے ہیں میں بہنے کہا دل چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا دعا کیوں کہ اگر میں رمضان میں مر گیا روزہ دار مسلمان ہوں گے جو میری قبر کھو دیں گے انہیں تکلیف ہوگی روزہ دار مسلمان ہوں گے جو جنادے کیلئے آئیں گے کیا ہمیں نہیں نہیں آئیے جنتی نمونہ منہیں اخلاق دنیا میں جنتی جس کو دیکھ رہا ہے کس کو بتائیں گے جو کہ اخلاق اچھے ہو تو آئیے آئٹ سے اخلاق پیدا کریں بہت ہے نمازی اخلاق والے تھوڑے ہیں ان تھوڑوں میں شامل ہو جائیں یہی جنت جائیں گے یہی جنت کا ذریعہ یہی شارٹ کٹ راست ہے جنت کا بدخل کی نہ کریں کسی بھی زاویے سے بدخل کہ اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاق کے علیہ عطا فرمے